بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر اسپائرنٹ ہوپ سوال آف یو آر فائن اینڈ ڈوئنگ ویل می نیم از دشانہ لی آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ڈار نیوز پیپر سے اوپینین کا انیلسز پبلش ہوئے 28 میں 2024 کو یہ ہے جی آج کے ایڈیٹوریل جو میں ڈسکس کر چکا ہوں اس ویڈیو کے اندر آج کے میں اوپینین ڈسکس کروں گا پہلی جی اوپینین جو میں ڈسکس کرنے وارہ ہوں وہ ہے جی میتھین مومنٹ کلائیمیٹ چینج کی بات کریں گے جمیل احمد صاحب پاکستان میتھین ایک گیس ہے جس کا فارمولہ ہے سی ایچ فور اس کو خارج کرنے میں پاکستان کا جو شمار ہے وہ ٹاپ ٹین کنٹریز میں ہو رہا ہے کلائیمیٹ چینج کے پیچھے گلوبل وارمینگ ہے گلوبل وارمینگ کا کنسیپٹ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دنیا کے اندر جو گرمی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایک تو کاربن ڈائک سائیڈ کا لیول بڑھ رہا ہے دوسرے نمبر پہ میتھین گیس ہیں یہ گیسیز تیمپریچر بڑھا رہی ہیں جس سے گلیشیرز پیگلیں گے فلڈ آئے گا اور ہیٹ ویوز آئیں گی اس کو لے کے جی ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو میتھین گیس ہے اس کے کیا کیا ریسورس ہیں اور اس سے جی کلائیمیٹ کے اندر چینج کیسے آ رہا ہے رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے کلائیمیٹ چینج جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں جو میتھین امیشن ہے اس کو اڈریس کرنا ہوگا سو ڈائٹ کلائیمیٹ جو ایکشن ہے اس کی طرف ایک پازٹیف سٹپ لیا جائے میتھین گیس جو ہے یہ ایک سیکنڈ لارجسٹ کنٹریبیوٹر ہے کلائیمیٹ چینج کرنے میں اس کا انوالو ہے اور پوری دنیا کے اندر جو گلوبل وارمنگ ہے اس میں تھرڈ نمبر پہ اس کو شمار کیا جا رہا ہے اس کے اندر جو زہر ہے وہ کربن ڈائک سائٹ سے زیادہ ہے اور اس کے علاوہ رائٹر کہتا ہے کہ ہمیں اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ میتھین گیس جو ہے اس کی ریڈکشن انوائرمنٹ میں کم سے کم کی جائے میتھین گیس ایک پاورفل ہیٹنگ گیس ہے ہمارے پلانٹ کے لیے کہتا ہے کربن ڈائک سائٹ نیٹروجن اکسائٹ میتھین یہ ساری کیا کر رہے ہیں جی ان کو گرین ہاؤس گیس کہتے ہیں اور یہ ساری جو ہیں ہمارے انوائرمنٹ کو جی گرم کرتی جا رہی ہیں جو میتھین گیس ہے یہ کہاں کہاں سے نکلتی ہے جو مویشی ہیں ان کا جو گوبر ہوتا ہے ان سے نکلتی ہے اگری کلچر کے اندر جو ہم فصلیں جلاتے ہیں ان سے نکلتی ہے ویسٹ مٹیریل جو لینڈ کے اندر ہم فیل کرتے ہیں اس سے نکلتی ہے میتھین گیس اس کے علاوہ آئل اور گیس جلنے سے کوئلہ جلنے سے تو میتھین گیس جو ہے یہ کیا کر رہی ہے جی گلوبل واربنگ بڑھا رہی ہے دنیا میں جی سب سے زیادہ جو میتھین گیس کو خرج کرتا ہے جی ماحول میں وہ چائنہ ہے اور پاکستان کا شمار بھی ٹاپ ٹین کنٹریز میں آ گیا ہے تو پاکستان کو ایکشن کرنے کی ضرورت ہے سو ڈیٹ میتھین امیشن کم سے کم ہو رائٹر کہتا ہے یومن جو ایکٹیویٹیز ہیں جس طرح ہمارا جو ویسٹ ہے ہم زمین کے اندر بھر دیتے ہیں کوئلہ کا جو استعمال ہے آئل اور گیس کا جو استعمال ہے اگری کلچر سیکٹر جو ہے ہمارے جو مویشی ہیں یہ سارے کیا کر رہے ہیں میتھین کی امیشن کروا رہے ہیں ہمارے انوائرمنٹ کے اندر ہسٹوریکلی اگر ہم بات کریں تو جتنی بھی پلیسی کی اٹینشن تھی وہ کاربن ڈائک سائیڈ کی طرف تھی لیکن اب ہمیں پتا چلا ہے کہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں ان میں میتھین بھی شامل ہے میتھین بھی کیا کر رہی ہے ہمارے انوائرمنٹ کو خراب کر رہی ہے ریسنٹ جو انٹرنیشنل ایفرٹس ہوتی ہیں کوپ ٹونٹی سیون ٹونٹی نائن بھی ٹونٹی ایٹ پہلے بھی جو ہو چکی ہیں ان کے اندر اب میتھین کی جو میشن ہے اس کے اوپر بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے رائٹر کہتا ہے گلوبل انیشیئیٹیو لیا گیا ہے کہ گلوبل میتھین جو ہے اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے وعدہ کیا جائے کہ دو ہزار تیس تک ہم ری نیویبل انرجی کی طرف جائیں اس میں ایک سو پچاس ملکوں نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے اس کے علاوہ جی رائٹر جو کہتا ہے کہ انٹرنیشنل جو لوبیز ہیں اس کے اندر فنڈ بھی ریز ہو رہا ہے سو ڈیٹ کلائی میٹ کے جتنے بھی ایشوز آ رہے ہیں ان کو ارجنس بیس پہ حل کرنے کے لیے جو ہمیں پیسہ چاہیے وہ کلیبوریشن سے ایک دوسرے کی ہیلپ کی جائے اس کے علاوہ جی یو این کا جو انوائرمنٹ پروگرام ہے وہ بھی ایک کروشیل رول ادا کر رہا ہے اور جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کا ڈیٹا کلیکشن میں اور جو پلیسی روڈ میپ ہے اس میں ہیلپ کر رہا ہے ریٹر کہتا ہے فردر ہمیں جو پرائیویٹ سیکٹر انویسمنٹ ہے وہ لانے کی ضرورت ہے گیس اور آئل کی جو انڈسٹری ہے ان کے اندر ایسی میرمنٹ کی جائے کہ میتھین کی امیشن کم سے کم ہو سکے سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یومن یو این کا جو یہ ادارہ ہے انوائرمنٹ کا یہ ڈیفرنٹ سیکٹرز میں کام کرتا ہے اس کا جو مین فنکشن ہے وہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے ریٹر کہتا ہے پاکستان کو بھی نیشنل ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے سوڈ ایڈ کلائیویٹ کا جو چیلنج ہے اس سے نمٹا جائے پاکستان ٹیاب ٹین میتھین امیٹنگ کنٹری میں شمار ہے اس کا اور ہمیں جی جتنی بھی میتھین گیس خاص طور پر جو اگری کلچرز سے نکلتی ہے لینڈ فیل سے نکلتی ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے نیشنل پلیسی بنائی جائیں اور اس سٹریٹرجی سے ہم میتھین کی جو امیشن ہے وہ کام کر سکتے ہیں ریٹر کہتا ہے کہ ابھی جو کلائیویٹ کرائیسز دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کے لئے ہمیں ارجنٹ بیس پہ میتھین کی امیشن کو کم کرنا ہوگا اور ایسی میرمنٹ لینی ہوگی جس سے گلوبل وارمنگ اور جو کلائیویٹ کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کیا جا سکے شارٹلی اگر میں آپ کو بتا دوں تو کہتا ہے کہ ابھی جو مومیٹ ہے دنیا جو ہے وہ میتھین امیشن کو اڈریس کر رہی ہے اور اپنے گول سیٹ کر رہی ہے کہ ہم نے اپنے کلائیویٹ کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ کلائیویٹ جو ہے یہ ہمارے وجود کے لئے ایک تھریٹ بنتا جا رہا ہے دوسریہ اپیڈین جو میں ڈسکس کرنے وارا ہوں اس کا ٹائٹل ہے مور ڈیفیکلٹ نہ ہو تو اس میں جی ڈاکٹر نیاز مرتضی صاحب پاکستان کے اندر جو ان الیکٹڈ فورسز ہیں جو کہ سٹیٹ کو چلا رہی ہیں ان کے بارے میں بتائیں گا کہ سٹیٹ جو ہے اب سٹرونگ اٹھتی جا رہی ہے اور جتنی بھی یہ جو فورسز تھی جو کہ سٹیٹ کو رن کرتی تھی ان کے لئے اب ایک بڑا چیلنج کھڑا ہو گیا ہے ان کی جو ہیجمونی ہے وہ منٹین کرنا مشکل ہو گیا ہے خاص طور پر جو ابھی کرنٹ چینج آیا ہے اس کو لے کے رائٹر بات کرے گا کہ جو ابھی جو کرنٹ ہیجمونی ہے اس کو منٹین کرنے کے لئے جو ان الیکٹڈ فورسز ہیں جو سٹگل کر رہی ہیں ان کو ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے خاص طور پر اس چیلنج کی پیچھے کیا کیا فیکٹرز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا پاکستان کے اندر جو الائٹ سٹیٹ فورسز ہیں ان کو کافی چیلنج فیس کرنا پڑ رہے ہیں اور ان کو اپنا جو ہیجمونی ہے اس کو منٹین کرنا مشکل ہو گیا ہے مین ایشو کیا ہے کہ جو ہماری عوام ہیں میسیز یہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور پاکستان کے اندر کہتا ہے جب تک یہ جو ایشو ہے پلٹیکل انسٹیبلٹی اور جو انسیکیورٹی ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا پاکستان ایک سٹیبل کنٹری نہیں بن سکتا تو یہ پاور جو سٹرگل ہے اس کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ پاگل ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے اندر جو پاور سٹرگل کو لے کے فیکٹر چل رہا ہے سیاستدانوں کے اندر انالیکٹڈ فورسز کے درمیان اس کو لے کے رائٹر جو ہے وہ بات کریں گے رائٹر کہتا ہے ٹائم کے ساب سے جو پاور ہے نا اس کی ڈائنامک شفٹ ہوتی رہی کچھ جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کے پاس پاور تھی جس طرح پاکستان جب بنا مسلم لیگ کے پاس پاور تھی وہاں سے بیوروکریسی کے پاس آئی پھر وہاں سے ملٹری کے پاس آئی اور کہتا ہے انسٹیٹوشنل پاور جو ہے وہ ابھی بھی مجود ہے اور جو ایتھنیکل پاور ہے ڈیفرنٹ جو لیڈ کلاس کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی پاور رہی ہے سوشیو ایکونومک فیکٹر جو ہیں اس کی وجہ سے جو پاور ڈائنامکس ہے وہ شفٹ ہوتی رہی ہے اور اب جو جو کنزرویٹیو جو ایلیمنٹس ہیں جس طرح ریڈ کلاس ہیں جو سیاسی اور مذہبی لوگ ہیں اور خاص ایک طبقہ ہے اس کے پاس ہی پاکستان کی پاور مجود ہے تو رائٹر کہتا ہے انیس سو اٹھاون کے بعد یہ جو گروپ تھا جو کہ آنالیکٹڈ ہے جو کہ فورسز کی طرف ملٹری کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان کی جو حجمونی ہے وہ منٹین رہی ہے اب جو ان کی حجمونی ہے منٹین کرنا مشکل ہو گیا ہے کہتا ہے پہلے جو ہمارے پاس یہ گروپ تھا نا اس کے اوپر جو گلوبل پاورفل لوگ ہیں امریکہ وغیرہ ان کا ساتھ تھا ڈالر ان کو ملتے تھے اور کہتا ہے کہ انہوں نے پولٹیکس کے اندر ریگنگ بھی کی ہے اور لوگوں کی جو آوازیں ہیں ان کو بھی دبایا ہے لیکن اب جو کہتا ہے محول چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب کہتا ہے ملک کے اندر کچھ ڈیموکریٹک گینز بھی آئے ہیں لیکن ہمیشہ پاکستان کے اندر الیکٹورل پروسیس کو انٹروین کیا گیا اور جو پاور سٹرگل ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی سیویلین اور اسٹیبلشمنٹ کی جو فورسز ہیں ان کے درمیان تو ڈیموکریسی جو ہے یہ پاکستان کے اندر ایک گھومتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کو لے کے رائٹر کہتا ہے کہ ابھی جو کرنٹ حالات چل رہے ہیں کرنٹ حالات کو اگر دیکھیں سو جی رائٹر کہتا ہے اس میں ہیجمونی منٹین کرنا کیوں مشکل ہو گیا ہے پاکستان کے اندر جو آن الیکٹڈ فورسز ہیں نمبر ون جو کوزی ہمارا رشتہ ہوتا تھا نا یو ایس کے ساتھ ہمیں ڈالر مل جاتے تھے اب ہمیں ڈالر نہیں ملتے دوسرے نمبر پہ انڈیا کے ساتھ ہمارا جو دشمنی ہے جب سے پاکستان بنا اب دنیا ایک گلوبل پاور بن گیا ہے تو اس کے ساتھ بھی اب مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے پاکستان کی ایکونومی ہارڈشپ بہت زیادہ ہے میڈل کلاس جو ہیں وہ الائنس بنا رہی ہیں اور اولڈر پارٹیز کو سپورٹ کر رہی ہیں تو یہ سارے چیلنج کی وجہ سے نا جو پاکستان کی ان الیکٹڈ فورسز ہیں ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں پہلے والی انگلنا نہیں رہی ہیں تو رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے ایلیمنٹس جو سٹیٹ کے ہیں وہ کہتا ہے کہ دیسپریٹ ہیں اور اب آپ نے دیکھا بھی جو گلوبل پیٹرن ہیں جس طرح یو ایس ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے کنفلکٹنگ ٹائز رہے ہیں جس طرح جب عمران خان نے کہا کہ میرا جو رجیم ہے چینج میں یو ایس ہے کیا انوالمنٹ ہے اس کے علاوہ الیکشن کے اندر ریگنگ ہوئی ہے یہ سارے جو لوگوں کی واضح دبائی جا رہی ہیں کہتا ہے کہ یہ سارا جو کہتا ہے کہ ایسے چیلنج ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو دیسپریٹ میئر ہیں جو کہ ملک کے اندر نظر آ رہی ہیں اور پہلے والی بات اب نہیں دکھائی دیتی اب ہائیبرٹ سیٹ اپ ہے اسٹیبلشمنٹ اور پولٹیکل جماعتیں مل کر جو ہیں وہ حکومت جلا رہی ہیں لیکن ان کے اندر بھی ڈوین ہے اور انسکیل فول ہیں گورننس جو ہے وہ ان سے ٹھیک نہیں ہو رہی اور ابھی بھی کہتا ہے کہ یہ سارا شو کرتا ہے جتنی بھی انیلیکٹڈ فورسز ہیں وہ فیل رہی ہیں اور جو گورننس سٹریٹیجی ہیں ان کے اوپر لوگ کوئسچن اٹھا رہے ہیں یہ سارے جو کرنٹ چیلنج ہیں اس کو رائٹر ڈسکس کرتا ہے سوسائٹی جو ہے اس کو اب جوائن ہونے کی ضرورت ہے اور ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے جو ان الیکٹڈ لائٹ کا چیلنج ہے فورسز کا چیلنج ہے اس کو فیز کر سکیں اور جو بھی پاکستان کے اندر تربو لینس ہے ولٹیلٹی اور پولٹیکل تب ہی ٹھیک ہوگی جب ہر بندہ ہر انسٹیٹوشن اپنا کام کرے گا اور یہاں پہ جی ڈیموکریٹک ویلیوز کو قدر کی جائے گی تب جا کے ملک جو ہے وہ ایک سٹیبل کنٹری بن جائے گا تیسری جی اپینین تھی وائی مودی کلیم ہی ہیز ون ٹھیک ہے تو یہ جی جوید نکوی صاحب موسٹلی انڈیا کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں ان پہ لکھتی ہیں موسٹلی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ جیت چکا ہے حالانکہ ابھی الیکشن کے ریزلٹ بھی نہیں آئے تو ریٹر کہتا ہے کہ جو موسٹلی کا کلیم ہے کہ وہ دوبارہ تھرڈ ترم کے لیے جیت چکا ہے الیکشن کے ریزلٹ آنے سے پہلے یہ شو کر رہا ہے انڈیا کے اندر جو موسٹلی ہے نا یہ دیموکریٹک ویلیوز کو ختم کر رہا ہے اور الیکشن کے ریزلٹ آنے سے پہلے یہ دعویٰ کر دینا کہ وہ جیت گیا ہے یہ جی انڈیا کے اندر دیموکریسی فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ساتھ ساتھ یہ انیلائز کریں گے انڈیا کے اندر ہسٹری کے اندر الیکٹرل ڈائنامکس کی بات کریں گے کہ پہلے جو الیکشن ہوتے تھے نا انڈیا کے اندر ایک سیویلٹی نظر آتی تھی ایک محاذب پر نظر آتا تھا ریٹر کہتا ہے پہلے بھی جب کافی پرائیم منسٹر آئے نریندہ مودی جو ہے اس کے علاوہ جی پرائیم منسٹر نریندہ مودی سے پہلے بھی جتنے بھی لوگ آئے نا وہ بڑے سیول ہوتے تھے لیکن جو نریندہ مودی کہتا ہے کہ پہلے ہی اس نے ایک مجارٹی سے الیکشن وین کر لیا ہے تو ضرور اس ٹائم ہمیں مودی کا مائنڈ سیٹ چیک کرنے کی ضرورت ہے سکروٹنی کرنے کی ضرورت ہے کہ مودی کا مائنڈ جو ہے نا وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے یہ بڑا ہی ایک ایکسٹریمسٹ بندہ ہے تو کافی جو انٹیلیکچول ہیں انڈیا کے وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں مودی کے اس کلیم پہ مودی جو ہے اگر اس کا موازنہ کیا جائے کہتا ہے کہ مودی سے پہلے جو یہاں پہ جوال لال نیرو آیا اندرہ گندی آئے تو ان کی اندر ایک بڑی سیویلٹی تھی وہ اس طرح کی کوئی فضول بات نہیں کرتے تھے جس طرح مودی جو ہے اپنی ریٹورک سپیچ دے رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ مودی اگر لیکشن ہار بھی گیا تب بھی جو اس کی اندر پاور کی جو سٹرگل ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی ہمیشہ وہ پاور کا بھوکا رہے گا یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی جو کام تھے نا جو پہلے انڈیا کے پرائیم نیسٹر آئے ان کے اندر نہیں تھے کہتا ہے نائنٹین سیونٹی سیونن کے اندر انڈیا کے اندر بڑے مشکل لاتا ہے اندرہ گاندی جو ہے اس کو ایمرجنسی رول بھی کرنا پڑا لیکن اس دوران بھی جو اندرہ گاندی ہے اس نے الیکشن کے جو ریزلٹ تھے ان کی قدر کی نہرو کی جو پولٹکس تھی اس میں سیویلٹی نظر آتی تھی لیکن مودی کی جو پولٹکس ہے اس میں کوئی ہمیں سیویلٹی نظر نہیں آتی اس کو لے کے یہ تنقید کر رہے ہیں اس کے بعد ریٹر کہتا ہے مودی کی جو اپروچ ہے ٹھیک ہے اس پہ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں مودی جو ہے یہ ڈیموکریٹک پرنسپل کو چیلنج کر رہا ہے اور الیکشن سے پہلے ہی اس طرح کا سین بنا دینا یہ شو کر رہا ہے مودی جو ہے اس کا مائنڈ بہت ہی جو ہے وہ کہہ لوگ کہ ایکسٹریمیسٹ ہے اس کے علاوہ ریٹر کہتا ہے کہ جو ابھی اپریشن پارٹی میرے جیو گاندی ہیں ان کا اگر بیان دیکھیں تو وہ ہمیشہ جو ہیں اپنے فریکچر جو منڈیٹ ہیں اس کی وہ بات نہیں کرتے ہمیشہ بڑی میچور بات کرتے ہیں تو جس یہ آپ نے دیکھ رہے نہ ہے اس میں کچھ خاص نہیں ہے نتیجہ میں اگر آپ کو شارٹلی بتا دوں تو ریٹر کہتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں انڈیا جو دعوے دار ہے ایک سیکلر کنٹری کا ایک دیموکریٹک کنٹری کا اس کو اپنی دیموکریٹک ویلیوز جو ہیں وہ ہولڈ کرنے کی ضرورت ہیں اور جتنی بھی الیکٹرل ڈائنامکس ہیں ان کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جتنی بھی وہاں کی لیڈرشپ ہے وہ ایتھیکل وہاں پہ ویلیوز کا مظاہرہ کرے اور وہاں پہ جو پلٹیکل ڈائنامکس چل رہی ہیں ان میں جب تک ڈیموکریسی نظر نہیں آئے گی سویلٹی نظر نہیں آئے گی تو لوگ ہمیشہ انڈیا کی سحصت پہ تنقید کریں گے لاسٹ پیجی اپینین ہے اولڈ ازپشن نیو ریائلٹی اس کے اندر آرفہ نور یہ بات کرتی ہیں کہ جب آرٹ فیبری کو الیکشن ہونے تھے اس سے پہلے لوگ ازپشن بنا رہے تھے کہ جو پارٹی ابھی کمپین کر رہی ہے وہ ہی جیتے گی جس طرح پی ٹی آئی سے جو ہے وہ کرکٹ کا نشان بلے کا نشان چھین لیا گیا پی ٹی آئی نے جو ہے اتنی زیادہ کمپین نہیں کی تو کہتا ہے پہلے جو جتنے بھی اینکر تھے وہ یہ ازپشن کر رہے تھے کہ نون لیگ جیتے گی لیکن بعد میں پی ٹی آئی کے جو ازاد امیدوار ہیں ان کی اچھی خاصی سیٹیں نکل آئی کہتا ہے جو پہلے سے لوگ ازپشن بناتے تھے اب جو ہے وہ موجود نہیں رہی اب کہتا ہے کہ ہم جب انیلسیز کرتے ہیں تو پرانی ازپشن غلط ثابت ہوئی ہیں اس کو لے کے رائٹر کہتا ہے رائٹر جو ہیں یہ بات کریں گی کہ پاکستان کے اندر جو پہلے سے پروٹیکل ازپشن بنا دی ہیں ان کو دوبارہ ری تھنگ کیا جائے اور جو ابھی پاکستان کے اندر لیکٹورل ڈائنامکس ہوئی ہیں اس سے لیسن سیکھا جائے تو رائٹر کہتی ہیں کہ اگر ہم ٹیلی وین شوز کی بات کریں تو کہتا ہے جتنے بھی نیوز چینل تھے الیکشن سے پہلے انہوں نے اپنا بزنس سمکانے کے لیے اور لوگوں کی جو اٹینشن ہے وہ کیچ کرنے کے لیے انہوں نے ڈیفرنٹ قسم کی ازمشن بنائی لیکن الیکشن جب ہو گئے فیبری ایٹ کو اس کی جو نتیجے تھے اس کے بعد اور ہی جو ہے ہمیں ریالٹی نظر آئی اور وہ جو ریالٹی تھی وہ نئی تھی وہ ازمشن پر بیس نہیں تھی تو اس کو لے کے جی رائٹر جو ہیں وہ بات کر رہی ہیں کہ جو ازمشن بنائی جاتی تھی وہ اب ان پر چیلنج کیا جا رہا ہے اول ازمشن رائٹر کہتی ہے کہ جو لوگوں کا بیہیوئر ہے اس کو دیکھ کے بنائی جاتی تھی اور کہتی ہے کہ ہوا مطلب پلٹیکل جو وینڈ تھی اس وقت جتنے بھی لوگ ایکٹیویٹی میں انوالو تھے پلٹیکل جلسوں کے اندر انوالو تھے ان کو دیکھ کے جتنی بھی ازمشن تھی وہ بعد میں ان کی جو آؤٹکم دیکھی گئی تو وہ رونگ ثابت ہوئی دو ہزار اٹھارہ کے جو الیکشن ہے سات اگزمپل دیتی ہیں ان کے اندر بھی کہتی ہے کہ آر ٹی اے سسٹم کلیپس کر گیا تو اتنا اہم نہیں ہے جسٹ آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ مین تھیم آپ کو پتا چلی گیا ہے تو ریٹر کہتا ہے لانگ سٹینڈنگ جو پلٹیکل بلیف تھا نا کہ جتنی بھی پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں ڈائلاغ کریں گی اور اسٹیبلشمنٹ کی اگینسٹ کھڑی ہو جائیں گی کہتا ہے اس بات کو نہ آپ کو سکروٹنی کرنے کی ضرورت ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا پلٹیکل الائنس یہاں پہ بن نہیں پائے گا ٹھیک ہے اور وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ساری ملک کے کٹھی کھڑی نہیں ہوں گی تو کہتی ہیں کہ اگر اگر کرنٹ صورتحال دیکھیں تو یہاں پہ بھی جو دیموکریٹک سپیس ہے اس کو کرٹیل کیا جا رہا ہے اور ابھی جو پی ڈی ایم جو ہے اس کے بعد جو اب نئی پی ڈی ایم بنی ہے اس کے اندر بھی ہمیں الائنس ہی نظر آ رہا ہے اور کوئی خاص کوہیرنس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا شارٹلی اگر میں آپ کو بتا دوں تو رائٹر جو ہے وہ کہتی ہے کہ جتنی بھی ڈائلاغ ہوتے ہیں آپس میں پٹیکل پارٹیز کے وہ بہت اہم ہیں اور یہ ڈائلاغ ہونے بھی چاہیے تاکہ ان کے درمیان جو ان کا ٹیمپرامنٹ ہے جو ان ٹالرنس ہے وہ ان کی ٹھیک ہو جائے اور جتنی بھی یہ جو پہلے سے ریزمشن کی جاتی ہیں ان کو ری ایویویٹ کیا جائے کیونکہ پروٹیکل ڈائنامکس جو ہیں ان پہ کوئی بھی کوئی اگزیکٹ نتیجہ نہیں بتا سکتا ان کا سو یہ تھا جی میرا ایک شارٹ ابر ویو میری انڈرسٹیننگ تو میں نے اس کو ڈسکس کر دیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی لائک کریں سبسکرائب کریں کمٹ کریں ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ